بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نوجوان کا قرآن پاک سے محبت کا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ بھی انشاءاللہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں گے ایک لڑکے کی عمر سولہ سال تھی اسے قرآن پاک کی تلاوت کا بچپن سے بہت شوق تھا اس کی روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتی تھی وہ ہر حال میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اسے نماز فجر کی اقامت تکبیر کا انتظار تھا کہ کب جماعت کھڑی ہوگی نماز کے لئے اقامت شروع ہوئی تو اس نے قرآن کریم کو لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اٹھ کر صف میں کھڑا ہو گیا اچانک وہ نوجوان گر پڑا اور اس پر گشی تاری ہو گئی دوسرے نمازیوں نے اسے اٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا جس ڈاپٹر نے اس کا معینہ کیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوان ایک زندہ لاش کی طرح چارپائی پر ڈال کر ہمارے پاس لایا گیا میں نے جب اسے چک کیا تو پتا چلا کہ اس کے دماغ کی شریانوں میں خون جم گیا ہے اس کی یہ بیماری اس اسٹریج پر ہے کہ اگر کوئی اونٹ بھی اس اسٹریج پر پہنچ جاتا تو وہ اسے ہلاک کر کے رکھ دیتی میں نے اس نوجوان کو بغور دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ موت سے دست غریبہ ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے ہم نے اس کی مدد کرنے اور اس کے دل کو نشات و تازگی مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کی میں نے اس کے پاس فرسٹ ایٹ کے انچارج ڈاکٹر کو کھڑا کر دیا جو اس کی گہری نگداشت کر رہا تھا اور خود ڈاکٹری اوزار لینے چلا گیا تاکہ اس کا علاج معالجہ کیا جائے میں بھاگم بھاگ اس کی طرح واپس لوٹ کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نوجوان نے فرسٹ ایٹ کے انچارج ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اپنا کان اس نوجوان کے موں کے ساتھ لگایا ہوا ہے وہ نوجوان بہت دھیمی سی آواز میں ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا چند لمحوں کے لئے میں اپنی جگہ پر کھڑا دور سے انہیں دیکھتا رہا اچانک اس نوجوان نے ڈاکٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا ہم نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے پھر اس نے بوجھل سی زبان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کلمہ شہادت اس نے بار بار دہرانا شروع کیا اس کی نفس بیٹھتی جا رہی تھی اور دل کی دھڑکن غائب ہونے لگی تھی ہم اسے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ برحق و قوی تر تھا وہ نوجوان فوت ہو گیا اس کی آخری سانس کے ٹوٹتے ہی فرسٹ ایڈ کے سپیسلسٹ ڈاکٹر نے پوٹ پوٹ کر رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس سے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا ممکن نہ ہوا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہمیں اس کی کیفیت پر بڑا تاجب ہوا ہم نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں کہ تم نے کسی مرنے والے کی لاش دیکھی ہو لیکن وہ ڈاکٹر مسلسل سسکیاں بڑھتا اور روتا رہا جب اس سے حضن و بقا کا غلبہ کچھ کم ہوا تو ہم نے اس سے پوچھا وہ نوجوان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا اس نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب جب اس نے آپ کو بھاگم بھاگ آتے جاتے ہر کسی کو کسی چیز اور اس کو دوسری چیز کا حکم دیتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے مولجے خاص آپ ہی ہیں تب اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب اپنے اس ساتھی ڈاکٹر سے کہہ دے کے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے اور نہ دوسروں کو بھاگ دور میں لگا کر پریشان کرے میں تو اب لا محالہ مرنے ہی والا ہوں اللہ کی قسم میں ابھی سے جنت میں ملنے والا اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح قرآن پاک سے محبت کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں بھی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے آمین یارب العالمین اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں رکھئے اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ